موسیقی غریب کا اپنے حق کے لیے بولنا اسے مہنگا پڑ گیا مفتناشتہ اور بھتانہ دینے پر منسپل کمیٹی کھاریاں کا درجہ چارم کا ملازم آپے سے باہر ہو گیا تحصیل دار کے ذریعے غریب محنت کش کی دکان سیل کروانے اور بھاری جرمانہ کروانے کے لیے متحرک ہو گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں سید یاسر کازمی کی اس ریپورٹ میں غریب کا اپنے حق کے لیے بولنا مہنگا پڑ گیا مونسپل کمیٹی کھاریاں کا درجہ چارم کا ملازم آپے سے باہر تحصیل دار کے ذریعہ غریب محنت کش کی دکان سیل کروانے اور بھاری جرمانہ کے لیے متحرک ہو گیا متحصیل محنت کش نے انصاف کے حصول کے لیے انڈی کرپشن میں تحریری درخواست دے دی اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے چنے کی دکان کرنے والے غریب محنت کش شہزاد نوید نے بتایا کہ عمر اجاز جو مونسپل کمیٹی کھاریاں درجہ چارم کا ملازم ہے اکثر اوقات مفت کانہ اور ہر ماہ پانچ ہزار روپے بتا وصول کرتا ہے اس کے خلاف انٹی کرپشن میں تحریری درخواست دی تو آپے سے باہر ہو گیا اور تحصیل دار محمد اسلم گجر کو میری دکان سیل کرنے کے لیے بھیج دیا جس پر تحصیل دار نے پانچ ناملوم افراد کے حمرہ آئے آتے ہی مجھے گالیاں دینا شروع کر دی اور کہا تم نے میرے ملازم کے خلاف انٹی کرپشن میں درخواست کیوں دی ہے اس پر میں تمہاری دکان سیل کر دوں گا جس پر میں نے منت سماجت کی میں غریب آد بھی ہوں پہلے ہی آپ کا ملازم ہر ماہ مجھ سے پانچ ہزار روپے بتا وصول کر رہا ہے جس پر تحصیل دار تحش میں آ گیا اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھا اور کہا کہ اگر تم نے درخواست واپس نہ لی تو دکان بھی سیل کر دوں گا اور پچاس ہزار روپے جرمانہ بھی کروں گا متاثرہ محنت کا شہزاد نوید نے حصول انصاف کے لیے نگران وزیراعلا پنجاب سے اپیل کی ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے اور ظالم تحصیل دار کے خلاف محکمانہ کاروائی کی جائے جناب کمیٹی دفتر جو آندے نے امر صاحب کمیٹی دفتر دے افسران نے جناب آندے نے آ کے میں نے انہوں نے کہا جیے کرسیاں ٹیبل سیڈ تے کرو میں کہا ٹھیک ہے سر میں سیڈ تے کر لینا اگے گئے نے پھر واپس آگے نے میں نے کہا جناب سر اے ہی آکھا کہ کرسیاں ٹیبل سیڈ تے کر لینا بیٹھوں کو پانیشاہ نہیں ہو جے انہوں نے مطلب سمجھ گیا میں لہذا تو میں نے انہوں نے اس طرح کار چار پائیں بندیاں دا ناشتہ پیک کر دے دوسرے دن پھر آگے نے کہ کال دمتن کوش نہیں کہا کہ گیا سی لیکن آج ساڑا ہے پھر سانونا پائیں سار پیا دیا کر میں نے دا ٹھیک ہے میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب پھر تو تنگ تنگی پیشید نہیں ہوئے گی میں نے کوئی انہوں نے کہا نہیں جناب کوئی تنگی پیشید نہیں ہوئے گی ہے بھائی عمر جڑے نے آیا ہے والے آف سر ٹھیک ہے جناب اوہ دے بات دے بھی چوہ آئے نے آگے جناب میری میری کو چار پائیں بندیاں دا ناشتہ بھی پیک کر آکر جاندے رہے نے جس طرح کہندے رہے ہیں اس سے طرح ماندہ رہے ہیں انہوں نے گال ٹھیک ہے جی پھر آئے نے آگے میں نے کہندے نے دا سا رپیہ تیرہا انہوں نے گیا منگے آئی دے لے آدنا دے دا سا رپیہ دینا کرنا ہے میں گونہ انہوں نے کہا نہیں سار میں دا سا رپیہ نہیں دے ساکتا انہوں نے ہوتے گلوتے ہیں تھوڑا ماریا کورسیاں نو تے میں کہا سر ایک کو طریقہ کا نہیں ہے میں نگالی گلوچ کرن لاپے نے باتمیزی کرن لاپے نے بطیلے اٹھا آگے انہوں نے سہیٹ دے چکے ماران دے کوشش کیتے لیکن پکڑ لے میں انہوں نے کہا کہ سر ایک کام نہیں کرنا ہے لہذا جت اسی ایک کام کرو گے میں تو اڈی اگر تک شکیت کرنگا میں ٹی ایم ایس صاحب کو لگیا دوسرات انہوں نے کہا خلاف قیرات نہیں ہے انہوں نے فون کا دیکھیں günہ نے ٹی ایم صاحب نے ہون کیتا ہے ذاعنہ نے کہا قجب کی تیجائے لیکن انہوں نے جناب میری کیا کوئی مسئلہ نہیں آیا نفی شہدہ تو واپس آجا اسی خلاف پورا کوئی کار بھائی کارنے ہے عمر دے خلاف ٹھیک ہے جناب میں تھے ہیں کوئی ریاکشن نہیں انہوں نے لیا ہے لہٰذا اوہ دے بدلے دے اندر اوہ دے تے اکشن ہیں اندھی خاطر ان کوش نہیں کیا تو سیل دار صاحب نو پی جا گیا ادر میرے کول انہوں نے آگے جناب میری آگا اندھے پانچ سات بندے آئے انہوں نے کہا یہ دکان سیل کار دیو میں کہا سر وجہ سیل کیوں کرنی ہے انہوں نے کہا نہیں سیل سانواڈر ہوئی کہ دکان سیل کار دیو لہذا دکان نہیں سیل کٹی ہو نظر میں منتاجی کیتی ہے جناب بندے کٹے ہوئی انہوں نے کہا جی پنجازہ رپیہ دے دیو میں کہا سر میرے کو پنجازہ رپیہ نہیں آیا لیکن انہوں نے کہا کہ تم ساتزہ رپیہ جرمانہ کار چلے ہیں تو سیل دفتر آگے میری گال سون کے جا سلام گجر میرا نام ہے میں ہوتھے کہ آج نامونہ نے میرے کو ترتالی ہزار ارپیہ منگ گیا کہ ہوتھے تیری معیزت راکھا ہیا وہ ساتھ ہزار ارپیہ لے ہیں لہذا جڑا پکایا ترتالی ہزار اے اے منو دیوت اسی ترتالی ہزار ارپیہ جی سار شیلدار صاحب نے دونو آکھا جی سار منتر شیلدار صاحب نے آکھا اپنے دفتر بلا آکھے